ماہ سیام کی آمد پر مختلف ممالک ایران، عراق، تنیشیا، یمن، مصر، سعودی عرب و دیگر ممالک کے اہمہ اقسام کے ذائقے دار کھجور بازاروں کی زینت کو دوبالہ کر رہے ہیں کھجوروں کی مختلف اقسام میں پینٹ کھجور، کیمیا، کساری، سندی، سگائی، کلمی، قدری، میٹ جو بلخصوص اجوہ کھجور ان میں نمائیہ مخام رکھتا ہے طب نبوی کے لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت اور افاظت ہیں حیدرباد کی ہول سیل مارکٹ بیگم بازار میں کم سے کم ارسٹھ روپیے فی کرو سے لے کر تقریباً ایک ہزار آٹھ سو روپیے سے زائد میں کھجور فروخت ہو رہے ہیں یہاں بہت خابل ذکر رہے کہ روزہ دار دیگر کھجوروں کی بنیزبت اجوہ کھجور کی خرید و استعمال پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں جس سے اجوہ کھجور کی فروخت میں غیر معمولی اضافہ رکار کیا گیا طب نبیوی کے مطابق اجوہ کھجور بلڈ پریشر کو نارمل بنائے رکھنے امراض قلب فالج و دیگر کے لیے انتہائی موثر ثابت ہوتا ہے چناتے متوسط طبقے کے علاوہ سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے افراد بھی مدینہ شریف کے اجوہ کھجور کو اپنی استطاعت کے مطابق خریدنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں نتیزتاً مدینہ شریف کے اجوہ کھجور کی مانگ میں غیر معمولی اضافہ درج ہوا ہے مدینہ شریف کے اجوہ کھجور کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے کسی عام انسان نے نہیں بلکہ وقت کے رسول و نبی وجہ تخلیق کائنات سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبری کو مبارک ہاتھوں سے لگایا گیا موجوزہ ہے جسے رہتی دنیا تک کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس موجوزے کو اس وقت کے باق کا یہودی مالک خود گوا تھا مسلم عقیدے کے مطابق اجوہ کھجور کھانے سے بیماریوں وباؤں سے لگنے میں دفاعی نظام مضبوط اور مستقم بن جاتا ہے ہما اقسام کے جراسم بیکٹیریا سے مدافعت کی غیر معمولی صلاحیت کا حامل اجوہ کھجور ہوتا ہے یہ نہ صرف غزائیت سے بھرپور ہے ان وجوہات کی بینہ شہر حضرباد میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے مسلمانوں کے لیے مدینہ شریف کا اجوہ کھجور عقیدت اور بڑی مرغوب غزہ ہے روزے کے دوران جسم میں مختلف اجزاء کیلشیم منرل گلوکوز و دیگر کی کمیوں کی تکمیل اس کے ذریعے سے انجام پاتی ہے اجوہ کھجور کا پس منظر بھی بڑا حیرت انگیز ہی نہیں بلکہ غیر معمولی اور کافی دلچسپ ہے